بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نور کے عبر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دیکھ کر کہا ابو عامر تمہیں حق تعالی شانہو جزائے خیر عطا فرمائے تم نے میری تجہیز تقفیم کی اور میری وسیعت پوری کی میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا کہنے لگا میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت قریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے مجھے اس مالک نے وہ چیزیں اتا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہو نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا نہ ان کو کوئی مقرر فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے اور یہ مضبون قرآن پاک میں بھی ہے اور یہ مضبون قرآن پاک میں بھی ہے فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسُمَّا اُخْفِيَا لَحُمْ مِنْ حُرَّتِ عَعْيُنِ سورہ سجدہ آیت نمبر دو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی چھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے درِ منصور اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعلیشانوں میں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میری لیے ہوئے صفحہ نمبر اکیس صاحبِ روس کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طرقے سے بھی پہنچا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے حاروم رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا بہت اچھی تربیت پائی تھی پرانے پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا میرے دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے اس انگوٹھی کا یاقود بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لیا مرتے وقت واپس کر گیا یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا روز صفحہ نمبر اکیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرشاد مبارک موت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرشاد ہے کہ سمجھتار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابل رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا احتمام رہے اس کا ذکر تذکرہ کرے اس کے لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں بھنسا ہوا ہے اس کی شہوتوں پر فرکتا ہے اس کا دل موت سے بلکل غافل ہوتا ہے اسی کو حق تعلق شانہو اشارت فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی پھر تم اس ذات پاک کی طرف لے جائے جاؤگے جو ہر پروشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے پھر وہ تم کو تمہارے سب کی ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی چار طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہمک ہیں جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ اس لئے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر اتدائی حالت میں ہے موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے صفحہ نمبر بائیس یہ شخص بھی موت سے ڈڑتا ہے مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے اور یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مننے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہو ہی اس کے مننے کو ناپسند فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالیٰ شانہو کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے اس کی مثال اس شخص کسی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشہول رہتا ہو اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے اس کی توبہ کامل ہے یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں اس کی تمانائے کرتے ہیں اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے عاشق کو وصل کے وابے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا رہا کرتا ہے وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمانائے رہتی ہیں وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس ماسی کے گھر سے جلس فلاصی ہو ایک روایت میں ہے کہ حضرت فضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے محبوب یعنی موت احتیاج کے وقت آیا جو نام نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا یعنی موت احتیاج کے وقت آنا جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر غنہ سے زیادہ محبوب رہا اور بیماری سیحہ سے زیادہ پسندیدہ رہی اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی مجھے جلدی سے موت اتا کر دے کہ تجھ سے ملو چاتھی قسم جو سب سے انچا درچہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تلاشانہو کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں رکھتے وہ اپنی خواہش سے اپنی لئے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو یہ عشق کی امتہا میں رضا اور تسلیم کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجد عجر و سواد ہے جو شک دنیا میں منہمک ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی صفحہ نمبر تیس اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بات پیدا ہوگا اسی لئے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرشاہد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو یعنی لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ جلل شانہ کی طرح رجوع کو سکے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے مطالب اتنی معلومات ہوں جتنی تم کو ہیں تو کبھی کوئی موتہ جانور تم کو کھانے کو نہ ملے موت کے خوف سے دبلے ہو جائیں حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص پچیس مرتبہ اللہم بارک لی فی الموتی وفی باعد الموت اللہم بارک لی فی الموتی وفی ما باعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا قصر سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لئے تیاری پر آمادہ کرتا ہے اور موت سے غفلہ دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہمناک پیدا کرتی ہے اتا خراسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اغدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہسنے کی آواز آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت صفحہ نمبر تیس ایک حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت آیا ہے کہ موت کو کسر سے یاد کیا کرو یہ کناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے ایک حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ کبھی لذت سے پانی نہ پیو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ موت کا ذکر کسر سے کیا کرو یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کسر سے یاد کیا کرو جو شخص موت کا کسر سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے صفحہ نمبر چوبیس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے موت سے محبت نہیں ہے کیا علاج کروں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو آگے چلتا کر دو آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے جب اس کو آگے دھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو حضور عقص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کر لو اللہ کو یاد کر لو انقریب قیامت کا زلزلہ پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص اور ہر شخص کی مال اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمعے کو بلاتے جو موت کا قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کے جنازہ سامنے رکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمعے کو بلاتے جو موت کا قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کے جنازہ سامنے رکھا ہو ابراہیم بیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا رحمت ایک موت نے دوسرے قیامت میں حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا ہونے کے فکر نے حضرت قاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص موت موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مسئیبتیں آسان ہیں اشعاص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دل کی قصادت قصاوت کی شکایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ قصرت سکھیا کرو دل نرم ہو جائے گا صفحہ نمبر چوبیس انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئیں اور ان کا بہت بہت شکریہ دا کیا اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے موت کے بارے میں احکامات آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں میں متعین ہیں ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں کہ اس سال فلا فلا کام کرنے ہیں اور فلا فلا شخص کے مطالق یہ عمل درامت ہوگا اس میں روایات مختلف ہیں کہ یہ احکام لیلت القدر میں ملتے ہیں یا شبہ برات میں جون سی بھی رات ہو کسر سے روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں جو اس سال میں مرنے والے ہیں دنیا میں آدمی نہایت غفلہ سے اپنے لہو و لعب میں مشہور ہوتا ہے اور آسمانوں اس کی موت کا حکم سادر ہو چکا ہے جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے نہ اپیل کی نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں ایک من کی تاخیر ہو سکتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلت القبر میں لوہ محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں کہ اتنا رزق دیا جائے گا فلا فلا مرے گا فلا فلا پیدا ہوگا اتنی بارش ہوگی حتی کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلا فلا شخص حج کو جائے گا ایک حدیث میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے ابو نظرہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر منقسم کر دی جاتے ہیں تمام سال کی بھلائی برائی روزی اور موت تکلیفیں اور نرخوں کی ارزائی ارزانی اور نرخوں کی ارزانی اور گرانی تمام سال کی دے دی جاتی ہے صفحہ نمبر پچیس حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ شبے بارات میں سال بھر کے احکام پیہ کر کے حوالے کر دی جاتے ہیں اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے بھی جاتی ہے نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ ایک شابان سے دوسرے شابان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دیے جاتے ہیں حتی کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن آسمان میں اس کا ناب مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقتص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں کسر سے روزے رکھا کرتے تھے اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے حتی کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشہول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا ایک آدمی حج کو سال مردوں میں ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشات فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ دریافت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں روزے بہت کسر سے رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی تہرست دمتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی تہرست میں آئے تو میں روزہ دار ہوں ہے ایک حدیث میں ہے کہ نس شابان کیرات کو حق تعلی شانہو ملک الموت کے ملک الموت کو اس سال کے اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں صفحہ نمبر 26 ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاد نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنے والا ہے کر لے آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا اس لئے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں لکھوا لے اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اے اے نیکی کے طلب کرنے والا والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رکھ جا اپنی ہلاکت کا سامان اکھٹا نہ کر اور دو فرشتے آلان کرتے ہیں جس میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرج کرنے والے تو اس کا بدل دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو رکھ کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر اتاب ان یسار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مصف شابان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دو دی جاتی ہے اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے یہاں ایک آدمی فرش فروش میں لکھا ہوا ہے نکاح کرنے میں مشہول ہے مکان کی تعمیر کر آ رہا ہے اور وہاں مردوں کی سہرست میں آ گیا صفحہ نمبر 26 امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت کوئی مسیبت کوئی حادثہ کوئی رنج کوئی تکلیف کوئی مشقت کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے تب بھی موت کی سختی نظہ کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اس کا فکر بہت کافی ہے یہی چیز خود اتنی سخت ہے کہ اس کے فکر اور اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشہول رہنا چاہیے بلخصوص ایسی حالت میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر مسلط ہو جائے ایک حقین کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے نامعلوم کب کھینچ لے حضرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے اس کے لیے اس سے پہلے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفتن آ جائے موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے اس کے لیے اس سے پہلے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفتن آ جائے اور واقعی بڑے تاجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشہول ہو لہو لعب کی اونچی مجلس میں شریک ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہیں جو کسی جرم کی سزا میں اس کے پانچ کورے مارے گا تو ساری لذت سارا اشوارام مقدر ہو جائے گا صفحہ نمبر 27 بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی رات کو نین ار جائے گی حالت اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کوروں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے یہ جہالت اور غرور کی اندہا نہیں تو اور کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں رو نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی بدن کی جو خال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی لیکن جس عضو میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبونے سے یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ رو کو اور زندگی کو اس حصے بدن سے تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے رو پر اثر پہنچتا ہے اور رو سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے تو ہر ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے ہیں اور جتنا حصہ اس حضو میں ہے اسی کے بقدر رو کو تکلیف پہنچتی ہے جو بہت تھوڑا سا حصہ ہے لیکن جو تکلیف عضو کے بجائے براہ راست ساری رو کو پہنچے وہ موت کے وقت ہوتی ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی اس لیے کہ موت براہ راست ساری رو کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے عضو میں پھیلی ہوئی ہے اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کاٹنے میں ہوتی ہے اور اگر وہ مردہ ہو اس میں رو نہ ہو تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بس جب رو کے ذرا سے حصے کے جدہ ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب ساری رو کو بدن کے تمام حصوں سے کھیچا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو رو کا بکیا حصہ سارے بدن میں موجود ہوتا ہے صفحہ نمبر اچھائیس وہ اس وقت قوی ہوتا ہے اس لئے آدمی چلاتا ہے تڑپتا ہے مگر جب ساری رو کھینچی جاتی ہے تو اس میں ضعف کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کرانے سے کچھ آرام پالے البتہ اگر بدن قوی ہوتا ہے تو اس کے بقدوں سانس کے اکھڑنے کے وقت اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو سنائی دی جاتی ہے قوت نہیں ہوتی تو یہ بھی پیدا نہیں ہوتی اس کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اس لئے کہ رو پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے کھینچی جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر موں کے ذریعے سے جاتی ہے پھر پنگلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں سفہ نمبر اٹھائیس پھر رانے اسی طرح ہر ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کے کٹنے سے ہوتی ہے یہاں تک کہ جب روح خلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے موٹ جاتا رہتا ہے اسی وجہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور مزہ کی سختی آسان فرما پارک ٹو یہاں پر اختیام پجیر ہوتا ہے بائے بیان cathéd investigative نے ان یہاں پر اخواص� موسیقی